چین نے بیٹے دنوں ہائپرسونک گلائیڈ ویکل کے ساتھ ہائپرسونک میسائل کا سفل پریکشن کر کے دنیا بھر کو چوکا دیا تھا حالانکہ ریپورٹ بتاتی ہے کہ پریکشن میں پتا چلا ہے کہ دنیا کا چکر تو اس نے لگایا لیکن کچھ ہی کلومیٹر پر اپنے لقشے سے چوک گیا تھا آئیے سمجھتے کہ بھارت میسائل تقنیق کے معاملے میں کس ستان پر ہے اگر دنیا میں مسائل تقنیق کی بات کریں تو بھارت کا ستان سروچ پاندیسوں میں آتا ہے لیکن ابھی بھی تقنیق کے معاملے میں ہم امریکہ روس اور چین سے کافی پیچھے ہیں سب سے پہلے ہم جانیں گے بھارت میں مسائل تقنیق کا اتیاز اجادی سے پہلے بھارت میں بہت سارے شمراجیں موجود تھے جو یود تقنیق میں روکٹ کا استعمال کیا کرتے تھے محسور کے راجہ حیدر علی نے اٹھارویں صدی کے مدے میں اپنی سینہ کو لوہے کے کوچ والے روکٹ سے پرچت کر آیا تھا حیدر کے بیٹے ٹوپو سلطان کی موت ہونے تک ان کی سینہ کی ہر ٹوپوڈی کے ساتھ ایک روکٹ چلانے والا جڑا ہوا تھا ایک انمان کے مطابق ان کے دل میں قریب پانچ ہزار روکٹ چلانے والے موجود تھے اجادی کے وقت بھارت میں سودیسی سطر پر مسائل سمتن نہیں تھی بھارت سرکار نے انیس سو اٹھاون میں ویسے سستر ویباق کا نرمان کیا یہی آگے چل کر دیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ لوگرٹری یعنی دی آر ڈی ایل یعنی رکشہ انسندان ایم وکاس پریوکشالہ بنا جسے انیس سو باسٹ میں دلی سے ہیدر آوات میں ستھانانتریت کیا گیا ایک میڈیا رپورٹ کے مطابق ڈی آر ڈیو کی پریوکشالہ کے عدکارک ریکورڈ بتاتے ہیں انیس سو بہتر میں ستھے سے ستھے پر حملہ کرنے والی مدھیم رینج کی مسائل کا وکاس کی شروعات پروژیکٹ ڈیویل کے نام سے کی گئی اس دوران بڑی سنکھیاں میں پریوکشن سودائیں اور بنیادی دھانچے کا نرمان ہوا انیس سو بیاسی آتے آتے دی آر ڈیل انٹیگریٹیڈ ڈگائیڈڈ مسائل ڈیولپمنٹ پروگرام یعنی ایکا کرت نردیشت مسائل وکاس کارکرم کے تحت کئی مسائل تکنیکوں پر کام کر رہا تھا جہاں تک سودائی سطح پر مسائل ڈیزائن اور وکسٹ کرنے کی بات ہے بھارت سروچ پاندیسوں میں سمار ہے حالانکہ رینج کے معاملے میں بھارت امریکہ روس چین سے ابھی کافی پیچھے ہیں تیسے لانچ کی جانے والے مسائلوں میں انٹیگریٹیڈ مسائل ناغ فہلے سے ہی بھارتی سینہ میں سامل ہے انڈین ایکسپریس میں پرکاسد خبر کے مطابق ناغ ایک ماتر فائر اینڈ فورگیٹ یعنی داغو اور بھول جاؤ والی انٹی جی ایم ہے جو اپنی رینج 20 کلومیٹر میں سبھی موسموں میں کام کرتی ہے حالی میں ہیلی ناغ کا پرکشن بھی کیا گیا جسے ہیلیکوپٹر سے چلایا جاسگے گا اس کے 2022 تک سینہ میں سامل ہونے کا انمان ہے ایک انٹی ٹینک مسائل بھی ہے جس کی رینج 10 کلومیٹر سے زیادہ ہے 11 دسمبر کو بھارتی وائی سینہ کے ہیلیکوپٹر سے اس کا پرکشن کیا گیا تھا اس میں میلی میٹر ویو سیکر ہوتا ہے جو کسی بھی طرح کے موسم میں لکشے کو خوز لینے کی قابلیت کو اور بڑھاتا ہے تیسے ہوا میں مار کرنے والی مسائل چھوٹی رینج والی سینہ سسٹم آقاس پہلے ہی وائیو سینہ اور تھلسینہ میں سامل کیا جا چکا ہے آقاس ایک کیلئے سینہ کو پہلے ہی سرکار سے منجوری مل چکی ہے آقاس کی نئی جنریشن کا پرکشن پچھلے سال جولائے میں کیا گیا تھا اس کے کچھ اور پرکشن ہونے بھی باقی ہیں جلسینہ کے لیے مدہم رینج کا سین یعنی سرفیس ٹو ائر مسائل کا آرڈر دیا جا چکا ہے جیسل میر میں تینات وائیو سینہ کی 204 سکوڈن پہلی یونٹ ہے جسے پچھلے سال ستمبر میں مدہم رینج سین پرابت ہوا تلسینہ کے لیے اس کا تقنیق پر اچھے سے کام ہو رہا ہے اور جلدی اس کا پرکشن کیا جائے گا چھوٹی رینج والا سیم جلسینہ کے لیے پہلا فلائٹ پرکشن سفلتا پروک سنچالیت کیا جا چکا ہے ہوا سے ہوا میں مار کرنے والا آستر بھارت کا بیونڈ ویجول رینج ائر ٹو ائر مسائل یعنی بی وی آر ایسی مسائل جو نظر میں نہیں آنے والے لکشہ کو ساتھتا ہے اس کا پرکشن پورا ہو چکا ہے اور یا سینہ میں سامل کیے جانے کے پرکریا میں ہے اس کی رینج قریب 100 کلومیٹر ہے ڈی آر ڈیو اسے وائی شہنہ کے مصے پریچیت کرانے کا پریہاس کر رہا ہے جس سے سوڑے سے اس طرح پر وکشت کیا گیا لائٹ کومبیکٹ ائرکاپ تیجز بھی سامل ہے لمبی دوری والے آستر کو بھی وکشت کیا جا رہا ہے جس کے سروعاتی پرکشن سنچالیت کیے جا چکے ہیں اس مسائل میں سولیڈ فیول ریمجر تکنیک کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے اس کی گتی اور بڑھ جاتی ہے ہوا سے جمین پر مار کرنے والا رودرم ایک نئی جنریشن انٹی ریڈییشن مسائل ہے جس کے سروعاتی پرکشن پورے کیے جا چکے ہیں اور جلدی کچھ اور پرکشن کیے جائیں گے اس کی ادھکتم رینج 200 کلومیٹر تک ہوگی یہ مسائل مکھے طور پر دوسبن کے سنچار ریڈار اور نگرانی تنتر کو لکشت کرتا ہے پچھلے سال سکھوئی 30 ایم کی آئی فائٹر جٹ سے اس کا پرکشن کیا گیا تھا وہی روس کے ساتھ سونک طور پر وکشت کیا گیا برموز پہلے سے ہی سنچاریت کیا جا رہا ہے اس کی 300 سے 500 کلومیٹر تک کی رینج ہے اور یہ ایک کم دوری والا ریم جیٹ پر چلنے والی سنگل وار ہیڈ سپر سونک اینٹی شیپ اور زمین پر حملہ کرنے والی کروز مسائل ہے بیٹھے دنوں ایک سپر سونک مسائل سمرتی تھی تورپیڈو سسٹم لونج کیا گیا تھا یہ تورپیڈو کو لے کر گیا اور لمبی دوری پر اسے پہنچایا اس سے 400 کلومیٹر رینج کے ساتھ جلسینہ کی اینٹی سمرین کی شمطہ بڑھے گی بھارت کے سب سے اہم دو مشائل تنتر ہیں اگنی اور پٹھوی دونوں ہی سٹیجک فورس کمانڈ استعمال کر رہی ہیں اگنی فائٹ جس کی رینج 5000 کلومیٹر ہے بھارت کی اور سے ایک ماتر انٹر کانٹینینٹل بیلسٹک مسائل یعنی انتر مہادیپیہ بیلسٹک مسائل ہے جو پھلحال کچھ ہی دیشوں کے پاس موجود ہے پٹھوی ویسے تو ایک کم دوری والی استہ سے استہ پر مار کرنے والی ساڑھے 300 کلومیٹر رینج کی مسائل ہے بھارت ایک انٹی سیٹلائٹ سسٹم کا بھی اپریل 2019 میں فرکشن کر چکا ہے پٹھوی ڈیفنس ویکل ایمکے ٹو نام سے صدار کی گئی انٹی بیلسٹک مسائل کا استعمال نچلی ککشا مستد سیٹلائٹ کو مار گرانے کے لیے اپیوگ میں لائے جا رہا ہے اس سے بھارت مسائل کے معاملے میں بس امریکہ چین اور روس سے پیچھے رہ جاتا ہے بھارت کچھ سالوں سے اس تقنیق پر کام کر رہا ہے ڈی آر ڈیو نے ستمبر 2020 کو سپلتا پروک ہائپرسونک تقنیق کا ڈیمنسٹریٹس ویکل ایٹس ایس ٹی ڈی وی کا پرکشن کیا تھا اور اس کی ہائپرسونک ائر بریدنگ ستروں کی معنی تو اب تک کیول روس ہی اپنی ہائپرسونک شمتہ کا پردسن کر پایا ہے وہیں چین نے اپنی ایک جی وی شمتہ کو پرستط کیا ہے بھارت کو امید ہے کہ اگلے چار سالوں میں ہمارے پاس مدھیم سے لمبی دوری کی شمتہ والے ہائپرسونک مسائل ہوں گی ریپورٹ کے مطابق پینٹاگن میں 2020 میں آئی ایک ریپورٹ بتاتی ہے کہ چین جمین آدھارت پارمپرک بیلیسٹک اور کروز مسائل شمتہ کے ماملے میں تو امریکہ کے برابر ہے یا اس سے بھی آگے نکل گیا ہے چین کی مسائل شمتہ ہمارے لیے چنتہ کی وجہ بن سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ بھارت اس پر کام نہیں کر رہا ہے یا بھارت کے پاس قابلیت نہیں ہے بلکہ پچھلے کچھ دنوں میں ہوئے پرکشن بتاتے ہیں کہ بھارت جلدی ہی وکاس کرے گا ادھر چین اپنی تقنیک پاکستان کے ساتھ ساجہ کر رہا ہے لیکن کسی تقنیک کو حاصل کرنا یا اس پر کام کر کے اسے وکشت کرنا بلکل ہی الگ بات ہوتی ہے بچہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت مسائل کوئے معاملے میں روس چین اور امریکہ کو ٹکر دے سکتا ہے پلیس کومنٹ مقص میں ہمیں جرور بتائیں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو بھی چینل کو سسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں دھنیا واد جہن